موسیقی حضرات ناظرین اکرام سلام علیکم سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اور ختیجہ ٹی وی کے تمام منتظمین اور پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو اور بارگاہ حضرت حجت علیہ السلام میں گیاروے امام امام حسن اسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں ہمارے آپ کے گیاروے امام امام حسن اسکری علیہ السلام وہ امام منسوس من اللہ وہ امام من جانب اللہ ہیں کہ جن کی ولادت دو سو بتیس ہجری میں مدینہ منورہ میں ربیو الثانی کی دسویں تاریخ کو ہوئی تھی جمعہ کا روز تھا صبحوں کا وقت تھا جس وقت ہمارے آپ کے گیاروے امام خانہ امام علی نقی علیہ السلام میں تشریف لائے یہ عجب حسن اتفاق ہے کہ دو سو بتیس ہجری میں جب امام حسن اسکری علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے آپ کے نور کا ظہور ہوا تو اس سال بھی دسویں ربیو الثانی یوم جمعہ تھا اور حسن اتفاق ہے کہ اس سال بھی دسویں ربیو الثانی یوم جمعہ ہے یہ بہت بڑی ہمارے آپ سب کے لیے ایک سعادت کی بات ہے کہ ہم کو تاریخ ولادت کے ساتھ ساتھ وہ دن بھی ملا جس دن ہمارے آپ کے گیاروے امام اس دنیا میں تشریف لائے تھے گیاروے امام علیہ السلام کے والد ماجد دسویں امام علی نقی علیہ السلام تھے آپ کی والدہ اگرامی کا نام حسیہ خاتون تھا جو بہت افیفہ اور اپنے زمانے کی تمام تر خواتین اور وہ خواتین جو آلہ درجے کی عبادت اور عرفان کے اوپر فائز تھیں ان میں سب سے زیادہ بلند و برتر ردبہ رکھتی تھی گیاروے امام علیہ السلام چار برس کی عمر میں اپنے والد امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ منورہ سے سامرہ حکم ظالم کے اوپر تشریف لائے اور سامرہ میں دسویں امام علیہ السلام کے ساتھ آپ تشریف فرما رہے دسویں امام علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی امامت کا آغاز ہوا اور اپنے آبا و اجداد کی طرح آپ نے وہ تمام تر موجزات وہ تمام تر کمالات دنیا کے سامنے پیش کیے جو عصمت کا تقاضہ تھے چنانچہ جب امام علیہ السلام کے کمالات اور موجزات کا شہرہ بڑھنے لگا تو عداوت میں بھی اضافہ ہونے لگا مگر امام علیہ السلام کے موجزات اور کمالات اور احسانات کی وجہ سے پورے شہر بلکہ پورے ملک میں امام علیہ السلام کی عظمت کا پرچم لہرانے لگا اور مخالفین بھی آپ کی مخالفت کھلم کھلا کرنے سے گھبرانے لگے اس کا سبب یہ تھا کہ امام علیہ السلام نے ایک تو سامرہ میں جس وقت قہد پڑا اور لوگ بون بون پانی کو ترسنے لگے دانا دانا کھانے کے محتاج ہو گئے اس وقت امام حسن اسکری علیہ السلام نے فقط یہی نہیں کہ اپنے اعجاز سے نزول رحمت کو زمین پر بلوایا اور آپ کے حکم سے بارش ہوئی آپ کی دعا سے بارش ہوئی اس کے ساتھ ساتھ اور بھی احسانات کی ہیں جس میں ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ امام کے دور میں ایک بہت پڑھا لکھا شخص تھا جس کا نام تھا اسحاق کندی اس اسحاق کندی نے ایک کتاب لکھنا شروع کی جس کتاب کا نام تھا تناقض القرآن اور تناقض القرآن کے ذریعے وہ شخص یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ ماذا اللہ قرآن مجید کی آیات میں تضاد ہے مطلب یہ کہ ایک آیت میں کچھ کہا جاتا ہے آگے بڑھ کے دوسری آیت میں کچھ اور کہا جاتا ہے ایک آیت میں ایک دعویٰ کیا جاتا ہے دوسری آیت میں اس دعویٰ کو رد کر دیا جاتا ہے چنانچہ تناقض القرآن کے نام سے اس نے جب وہ کتاب تحریر کرنا شروع کی تو پورے شہر میں ایک عجب عالم ہو گیا لوگ گھبرائے ہوئے گیاروے امام علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے ارز کی کہ آپ کو آپ کے آبا و اجداد کا واسطہ آپ قرآن کی بھی حفاظت کیجے اور ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کیجے اس لیے کہ اس کتاب کے ذریعے جہاں قرآن پر ذر پڑے گی وہی نہ جانے کتنے افراد کے ایمان ختم ہو جائیں گے اور لوگ کفر کی جانے واپس لوٹ جائیں گے چنانچہ گیاروے امام علیہ السلام نے حفاظت قرآن کے لیے اپنے ایک شاگرد اپنے ایک صحابی سے کہا کہ تم جاؤ اور اسحاق کندی کے پاس جا کے اول اول تو تم اس کا اعتبار اور اس کا اعتماد حاصل کرو جب وہ تم پر اعتبار کرنے لگے تب تم اس سے پوچھو کہ آپ یہ کون سی کتاب اور کس موضوع کے اوپر کتاب تحریر کر رہے ہیں جب وہ تمہیں جواب دے گا کہ میں تناقض القرآن نام کی کتاب لکھ رہا ہوں جس کتاب کے ذریعے میں یہ ثابت کروں گا کہ ماذا اللہ قرآن کی آیات میں تضاد ہے قرآن کی آیات میں کنٹرڈکشن ہے امام نے فرمایا کہ جب وہ تم سے بتائے کہ موضوع کتاب کیا ہے تو تم اس سے پوچھنا کہ قرآن جس کے خلاف آپ یہ کتاب لکھ رہے ہیں قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو تم اس سے پلٹ کے سوال کرنا کہ کیا عربی زبان میں ایک لفظ کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے وہ فوراں پلٹ کے کہے گا کہ نہیں قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی زبان وہ زبان ہے کہ جس میں قیفیت بدلنے کے ساتھ ساتھ لفظ کا معنی بدل جاتا ہے مثال کے طور پر اس بات کو میں یوں واضح کر دوں کہ لفظ تواب ایک ہے لیکن یہ لفظ تواب اللہ کے لئے بھی بولا جاتا ہے یہ لفظ تواب ہمارے آپ کے لئے بھی بولا جاتا ہے مگر لفظ تواب جب اللہ کے لئے لفظ تواب آتا ہے تو معنی اور ہوتا ہے جب ہمارے آپ کے لئے لفظ تواب آتا ہے تو معنی اور ہوتا ہے جب لفظ تواب ہمارے لئے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والا لیکن جب یہی لفظ تواب اللہ کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہاں معنی بدل جاتے ہیں اور لفظ تواب کا مطلب توبہ کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ لفظ تواب کا مطلب توبہ قبول کرنے والا ہوتا ہے چنانچہ جب امام نے اپنے صحابی اپنے شاگر سے کہا اور اعتماد حاصل کرنے کے بعد اس نے یہی سوال کیا کہ قرآن کس زبان میں نازل ہوا ہے عربی زبان میں ایک لفظ کے کتنے مطلب ہوتے ہیں تو اسحاق کندی نے کہا کہ عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے کئی کئی مطلب ہوتے ہیں اور جیسے جیسے قیفیت بدلتی ہے ویسے ویسے مانا بدلتے ہیں تو امام نے اپنے صحابی سے یہ بھی کہا تھا کہ جب وہ یہ جواب دے تو تم اس سے پوچھنا کہ جب عربی زبان میں ایک لفظ کے بہت سے مانا اور بہت سے مطلب ہوتے ہیں تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ اللہ نے قرآن میں ایک آیت میں جب کوئی لفظ استعمال کیا ہو تو اس آیت میں اس لفظ کا مطلب کچھ اور ہو مگر اگلی آیت میں جب وہی لفظ آیا ہو تو مطلب کچھ اور ہو گیا ہو جب اس سے بڑھ کے کسی آیت میں لفظ آیا ہو تو مطلب کچھ اور ہو گیا ہو چنانچہ وہ کہے گا کہ ایسا تو ہو سکتا ہے امام نے اپنے صحابی سے کہا کہ جب وہ اعتراف کرے کہ لفظوں کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں اور آیات میں بھی الفاظ کے مطلب مختلف ہو سکتے ہیں تو تم اس سے کہنا کہ جب یہ ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب آپ نے قرآن کو سمجھنے میں غلطی کی ہے لہٰذا کتاب لکھنے سے کوئی فیض نہیں ہے چنانچہ بہت میں امام امام کے صحابی اسحاق کندی کے پاس پہنچے اور امام کے بتائے ہوئے سوالات اس کے سامنے پیش کیے جیسے ہی اس نے امام کے سوالات سنے بہت غور سے اس نے اس شاگرد کی طرف اس صحابی کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ جو تم مجھے بتا رہے ہو یہ تمہیں کس نے بتایا ہے تو امام کے صحابی کے لبوں بتوصم آیا اور انہوں نے کہا یہ مجھ سے سن رہے ہیں تو میرے ہی جواب ہوں گے تو اسحاق کندی نے کہا کہ ہرگز نہیں مجھے یقین ہے کہ یہ جوابات سوائے اولاد محمد کے سوائے آل رسول کے کوئی نہیں دے سکتا ہے یہ سننے کے اور کہنے کے بعد اسحاق کندی نے اپنی کتاب کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈالا اور تائب ہوا چنانچہ گیاروے امام علیہ السلام کا یہ احسان قرآن کے اوپر بھی ہے یہ احسان ایمان کے اوپر بھی ہے اس کے علاوہ بھی امام کے بہت سے احسانات جو قرآن و ایمان و مسلمان سب کے اوپر ہیں چنانچہ ان کے احسانات کا تقاضی یہ ہے کہ قرآن اعلان کر رہا ہے حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان کہ احسان کی جزا احسان ہے چنانچہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ان احسانات کا بدلہ ہم کسی احسان کے ساتھ تو نہیں دے سکتے مگر محبت کے ذریعے عقیدت کے ذریعے ان کے ذکر کے ذریعے ان کا شکریہ ضرور ادا کر سکتے ہیں بس یہی میری گزارش ہے کہ گیاروے امام علیہ السلام کی ولادت کے روز شکریہ کے طور پر جو انہوں نے ہم پر آپ پر احسانات کیے ہیں ان کے ذکر میں مشغول رہے حضرات گیاروے امام علیہ السلام کے روز ولادت ان کی خدمت میں نظران عقیدت پیش کرنے کے لیے جہاں محفلے ہیں جہاں ان کا ذکر ہے وہیں ایک ضروری عمر یہ بھی ہے کہ مومنین و مخلصین ان کے چاہنے والوں میں جو غربہ ہوں جو مریض ہوں جو صاحبے احتیاج ہوں ان کی مدد کرنا بھی گیاروے امام علیہ السلام کے اقوال کی اطاعت کرنے کے برابر ہوگا چنانچہ گیاروے امام علیہ السلام خود غریبوں کی کس طرح سے مدد کرتے تھے اس کے لیے بھی یہ واقعہ بہت قابل غور ہے کہ ایک شخص نے گیاروے امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک خط تحریر کیا وہ کسی دوسرے شہر میں رہتا تھا اور اس خط میں اس نے کچھ شرعی سوالات کیے تھے جن کے مسائل امام سے معلوم کرنا چاہتا تھا خط لکھتے لکھتے اسے اپنی غربت کا خیال آیا اپنی محتاجی کا خیال آیا تو اس کے دماغ میں یہ خیال آئے کہ کیوں نہ میں گیاروے امام علیہ السلام کے اس خط میں مسائل شریعہ کے ساتھ ساتھ اپنی ضرورت بھی بیان کر دوں لیکن پھر اسے شرم آئی کہ نجانے امام علیہ السلام اس کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ شرعی مسائل کے ساتھ ساتھ اپنی مالی ضرورت کا ذکر بھی کر رہا ہے یہ سوچ کہ اس شخص نے خط میں اپنی مالی ضرورت تحریر نہیں کی صرف مسائل شریعہ تحریر کیے اور وہ خط کسی قاسد کے ذریعے گیاروے امام علیہ السلام کی خدمت میں اس نے روانہ کیا گیاروے امام علیہ السلام نے اس کا خط پڑھنے کے بعد دوسرے خط میں جوابی خط میں جو شرعی مسائل تھے ان کے جوابات تحریر کیے اور جوابات تحریر کرنے کے ساتھ ساتھ اس شخص کو جو مالی ضرورت تھی وہ بھی آپ نے قاسد کے حوالے کی اور کہا کہ اس شخص کو یہ رقم بھی میری جانب سے دے دینا جب وہ خط اور وہ رقم اس شخص کے پاس پہنچی تو بہت حیران و ششدر ہو گیا جب اس نے خط کھول کے پڑھا تو امام نے شرعی سوالات کے جواب کے ساتھ ساتھ نیچے ایک جملہ لکھا تھا کہ کیا مجھ سے مانگنے میں بھی شرم کرے گا حضرات آپ غور فرمائیں کہ گیاروے معصوم امام ہیں منصوص من اللہ ہیں مظل اجائب کے فرزند ہیں کہ ان سے ایک شخص نے اپنی ضرورت نہیں بیان کی صرف خیال آیا لیکن امام نے ان کی مدد کی تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ وہ افراد کے جو ہم سے ضرورتیں بیان کرتے رہتے ہیں جو ہم سے اپنی حاجتیں بیان کرتے رہتے ہیں گیاروے امام علیہ السلام کی خوشنودگی کے لیے ہم سے جو ممکن ہو ہم مومنین و مخلصین کی مالی طور کے اوپے بھی مداد کریں یقیناً ہمارا یہ عمل روز محشر امام کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا اور اس عمل کے بدلے یقیناً امام ہماری شفاعت فرمائیں گے شکریہ والسلام